بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بیف تکہ بریانی کی ریسپی لائی ہوں جو بہت ہی ایزی اور ڈیلیشیس ریسپی ہے اور اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹوائے کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ بیف کو میلینیٹ کریں گے اس کے لئے میں نے بیف لیا ہے بونلس 500 گرامس اور جنگر گالک پیس ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون مسالوں میں ایڈ کریں گے لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر حلدی اور سالٹ تمام مسالے آپ نے ٹیسٹ کی اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کی کونٹیٹری ڈسکرپشن باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے تکہ مسالہ لیا ہے اور گرم مسالہ دہی ہمیں چاہیے ہاف کپ بہت ہی زبردہ سے بریانی بنتی ہے بہت ہی زبردہ سے بریانی بنتی ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ اب اسے اچھی طرح سے ہم نے میکس کر لینا ہے اسے میں اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے آگی آئیکس آئ Oğlum آئیکن آئیکس آئیکس احتی الملک جائے اور ریڈ فوڈ کلر میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کل لیں میں نے اسکپ کر لیں ہاف ٹی سپون اسے اچھا کلر آئے گا اسے مکس کر لیں گے اور کور کر کے رکھیں گے مرینیشن کے لیے اٹلیس اسے ایک سی دو گھنٹہ ضرور رکھیں میں نے ایک گھنٹہ اسے مرینیشن کے لیے رکھا اور اب میں جو ہے اسے پریشر ککر میں جو ہے کک کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے مرینیشن کی بیف ایڈ کر دیا ہے اور ایک گلاس پانی ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے حساب سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکچی میں بنا رہے ہیں تو اور اسے مکس کر لیں گے اور اسے میں پریشر دوں گی جب تک میرے چکے یہ بیف ہے وہ ٹینڈر نہ ہو جائے تو تقریباً میں اسے 30 منٹس کے لیے پریشر دوں گی اب میں نے یہاں پر ایک وک لیا ہے اور 1 فور کپ اس میں آئل ایڈ کیا ہے یہاں پر ہم اس کا مسالہ ریڈی کر رہے ہیں بریانی کا اور دو بڑے سائز کی پیاس لی ہیں انہیں میں نے اس پیل میں ایڈ کر دیا ہے پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہیں اور اب اس میں ہم جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون اور اس کو ساٹے کریں گے جب تک جنجر گارلک کی جو سمیل ہے وہ دور نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی اس میں مسالے ایڈ کریں گے میں نے لائل میچ پونڈر لی ہے دنیا پونڈر نمک کرم مسالہ حلدی اور بریانی مسالہ لیا ہے تمام مسالے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں اور اس کی کونٹیٹی آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں اب اسے بھی مکس کر لیں گے اور مسالوں کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے فلیم میں نے یہاں پہ میڈیم ٹیو لوڈ رکھی ہے تاکہ مسالے نہ جلیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا پانی ایڈ کر کے بھی اس کو بھون سکتے ہیں اب میں نے جو ہے ٹیماتر پیسٹ ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹیماتروں کو سمپلی لے کے اسے بلینڈ کر لیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اور اسے اچھی جہاں سے میں مکس کر رہی ہوں اسے بہت ہی اچھا کلر آئے گا بریانی کا اور اب ہم نے دھائی ایڈ کرنی ہے ون فورٹ کا دھائی کو اچھی طرح سے مکس کر کے اسے ہم دو سے تین منٹ تک کک کریں گے تاکہ دھائی کا پانی بھی دوائے ہو جائے دھائی کا پانی رائے ہو چکا ہے اب اسے ثابت گرم مسائلے ایڈ کریں گے میں نے زیرہ لیا ہے اور لونگ ایک بڑی لائچی کالی میٹس کے ساتھ آٹ دانے اور ایک دالچینی کا ٹکرا اور ہری لائچی انساب کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے مکس کر لیں گے تھوڑی دیکھو تھوڑی دیر بھون لیں گے یہاں دوسری طرف میں نے چاولوں کے لئے پانی بھوائل کرنے رکھا ہوا ہے اور اس میں بھی کچھ کھڑے مسائلے ایڈ کریں گے اس میں زیرہ لونگ چھوٹی لائچی بڑی لائچی تیز پتے اور کالی میٹس کے دانے لونگ یہ سب ہیں اور نمک میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل سپون جب بھی ہم چاول بھوائل کرتے ہیں تو نمک زیادہ ایڈ کرتے ہیں تاکہ چاولوں میں نمک کا ٹیسٹ آئے اور میں نے یہاں پر وینگر ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون اس سے چاول جو ہے آپ کے وہ کھلے کھلے آتے ہیں تو میں اس میں ہمیشہ ایڈ کرتی ہوں چاول میں نے یہاں پر 700 گرام تقریباً 3 کب ہے اور اسے آدھی گھنٹے کے لئے سوپ کر کے رکھا تھا اب میں یہ اوبرتے ہوئے پانی میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے جب تک کوک کریں گے جب تک ہمارے چاول جو ہے وہ 90% تک جو ہے وہ گل نہ جائیں یہاں پر رہے ہیں بیف ریڈی ہو چکا ہے اور اسے اب اس گریوی میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس بیف کو اس کنڈیشن میں جو ہے فرائی بھی کر سکتے ہیں تو لیکن میں اسے جو ہے فرائی نہیں کر رہی وہ ایسی اٹ کر رہی ہوں اور اب اسے کوئلے کا سموک دیں گے تو ایک فائل پیپر میں نے رکھا ہے اور اس میں ایک جلتا کوئلہ رکھیں گے اسے میں نے پہلے ہی جلا لیا تھا اور اس میں تھوڑا سے آئل کے ڈواپس ڈال ڈالیں گے اور اسے جو ہے ہم سموک دیں گے یہاں پہ چاول ہو چکے تھے اور میں نے اس کا پانی ڈرین کر کے رکھ لیا تھا اور اب اسے جو ہے میں تہہ لگا رہی ہوں تو میں نے چاولوں کی ایک تہہ لگائی ہے اس کے بعد اب یہ بیف ہم نے جو لیڈی کیا تھا وہ اس میں کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کی بریانی بنتی ہے آپ لوگ بھی اس بریانی کو ضرور ٹرائے کریں تمام بیف اس میں ایڈ کر دیں گے اور دوبارہ چاولوں کی لیئر لگائیں گے اس میں دھنیا پودینہ کچھ بھی آپ کو ایڈ نہیں کرنا ہر کسی بریانی میں دھنیا پودینہ ایڈ نہیں کیا جاتا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیس لائن چیزوں میں اس لیے میں ایڈ نہیں کیا ہے اور اب میں دوبارہ سے چاول ایڈ کر رہی ہوں چاول بھی دہیں کھلے کھلے سے ہمارے ریڈی ہوئے ہیں اور اس میں پیاس ایڈ دالی تھی وہ ہی ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں ہم اور ایڈ کھلر ایڈ کر دیں گے میں ایڈ ٹی سپون لیا ہے یہ لیکوڈ فوڈ کھلر ہے اگر آپ پاؤڈر ہے تو ایڈ ٹی سپون ایڈ کریں یا اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ دم پہ دیا ہے ایک دفعہ فلیم کو ہائے کریں گے اور پھر جب یہ اس میں سے سٹیم بننے لگے تو فلیم کو لو کر کے ہمیں اسے دس پندہ منٹ سٹیم دینا ہے اور دم پہ رکھنا ہے تو یہ پندہ منٹ ہو چکے ہیں اور چاوال ہمارے دم ہو چکے ہیں تو اس ہمارے بہت مزے دیکھیں بہت ہی زبردست اور مزے کی بنی ہے تو لیجی ویورز ہماری بیف تکہ بریانی بلکل ریڈی ہے آپ لوگ اس ریسی پی کو ٹرائی کریں اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی پسند نہ تو لائک ضرور کریں اللہ حافظ